تو آج کا ایجنڈا میں مدہ ہے اب کیا کہے گا پاکستان جی ہاں جس طرح سے خلاصہ یہاں پر سامنے آیا ہے آتنگباد پر پاکستان کی پول کھل گئی ہے نواز شریف نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ پاکستان کا دامن جو ہے وہ کس طرح سے بے گناہوں کے خون سے دگدار ہے نواز شریف نے قبول کر لیا ہے کہ ممبئی حملے میں پاکستان کا ہاتھ تھا شریف کے سچ سے خلبلی آتنگستان ہوا بینکہ ممبئی کے گنہگاروں کا پردہ فاش اب کیا کہے گا پاکستان پاکستان کے جھوٹ کا پردہ فاش اس کے پورو پیم نے ہی کر دیا ہے ڈان اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں پاکستان کے پور پردان منتری نواز شریف نے قبول کر لیا کہ ممبئی حملے میں پاکستان کا ہاتھ تھا نواز شریف کے قبول نامے کے بعد پاکستان میں بوال ہو رہا ہے آتنگیوں کی حمایت کرنے والے نواز شریف کو بھلا برا کہہ رہے ہیں لیکن نواز شریف کے قبول نامے کے بعد اب سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ آخر آتنگیوں کے سورگ کہے جانے والے پاکستان پر دنیا کب سخت ایکشن لے گی آخر پاکستان کو کب آتنگ کی ملک خوشت کیا جائے گا اور بڑا سوال یہ کہ ممبئی کے گنہ غاروں کو ان کے گنہ کی سزا کب ملے گی جس کا انتظار پورا ہندوستان لمبے وقت سے کر رہا ہے ممبئی کو یہ زخم آج بھی آتے ہیں آج بھی یہ شہر ان دہشت گردوں کو نہیں بھولا جنہوں نے گولیوں سے اس شہر کا سینہ چاک کر دیا تھا ممبئی حملوں کا جو سچ ہندوستان پچھلے دس سالوں سے دنیا کو بتاتا رہا ہے وہ اس پر پاکستان کے پورے پردھان منطری نے مہر لگا دی وہ جھوٹ جس سے پاکستان لگتار دنیا کو برگلاتا رہا ہے اس کی پول نواز شریف نے کھول دی 26 نومبر 2008 کو ممبئی پر ہوئے حملے میں پاکستان کا ہاتھ تھا یہ سچ نواز شریف نے دنیا کو بتا دیا ہے پاکستان کے اخوار ڈان کو دیئے انٹریو میں نواز شریف نے صاف صاف کہا ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی آتنکی سنگٹھن سکری ہیں کیا ہم انہیں سیما پار کر ممبئی میں گھس کر 150 لوگ کو مارنے کا عدیش دے سکتے ہیں کیا کوئی مجھے اس بات کا جواب دے گا یہ جو 26 گیارہ کا جو اٹیک تھا یہ آئی ایس آئی کی طرف سے پلان ہوا اور آرمی کے ساتھ مل کے ایکسکیوٹ ہوا اب اس میں سیولین گورنمنٹ کو نواز شریف کو اطلاع ہوگی اور جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو اطلاع تھی اور اس اطلاع کے بعد یہ کچھ کر نہیں سکے اس میں اسی یہ بات ساب جاہر ہو جاتی ہے کہ پاکستان میں جو سرکار نام کی چیز کوئی نہیں ہے پاکستان میں جو سرکار چلتی ہے وہ صرف کٹ پتلی سرکار ہے اور وہاں کی سرکار صرف آئیس آر پاکستان کے آرمی کے اشارہ پر نسک دی بھارت کو دہلانے والے ساجش پر پاکستان آز تک پردہ ڈالتا رہا ہے خود سرکار میں رہتے ہیں نواز شریف ممبئی کے گناہگاروں کو بچاتے رہے لیکن اب ستہ سے بدخل ہونے کے بعد نواز اپنے ہی ملک کو آئینہ دکھا رہے ہیں ایسے میں سوال یہ کہ پاکستان آباطنگ کے خلاف کیا قدم اٹھائے گا نواز شریف سے پوچھنا چاہیے کہ اشرافت کہاں پر ہے اور بھارت نے بار بار ڈوزیر پیش کیے پاکستان کے انوالمنٹ کی پردان منطری اس وقت کے نواز شریف یہ کہتے رہے کہ ایویڈنس is not enough نواز شریف وہاں کے ایک ورشت نیتہ ہیں اور اگر وہ ایسی بات کہہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کے پاس کوئی وہ نہیں بچا ہے کہ ڈینائل کرے یا کچھ کرے پاکستان کا کھل کے رول سا دیکھنا یہ ہوگا ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ اس حملے کے پیچھے کون لوگ شامل تھے کیا گورنمنٹ کے تھے یا آرمین کے تھے سر سے پاؤ تک آتنگ میں ڈوبے پاکستان کا جب نواز شریف نے سٹ سے سامنا کرایا تو آتنگستان میں بوال مچ گیا آتنگ کا دھندہ کرنے والے پاکستانی سوداگر نواز شریف پر برسنے لگے نواز کے اس خلاصے کے بعد صاف ہے کہ آتنگوات پاکستان کی نیتی کا حصہ رہا ہے ممبئی ہی نہیں اوری اور بٹھانکوٹ آتنگی حملوں میں بھی پاکستان کا ہاتھ ہونے کی بات صاف ہو گئی ایسے میں سوال یہ کہ آخر آتنگیوں کے سورک کہہ جانے والے پاکستان پر دنیا کب سخت ایکشن لے گی آخر پاکستان کو کب آتنگ کی ملک گھوشت کیا جائے گا اور بڑا سوال یہ کہ ممبئی کے گنہگاروں کو ان کے گناہ کی سزا کب ملے گی بیرو ریپورٹ زی میڈیا اور اس وقت ایک خاص پانل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے چرچہ کرنے کے لیے انٹرڈکشن آپ سب بھی خاص مہمانوں کا کروا دیتے ہیں اشوک سجنہار جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آپ پورو ڈپلومیٹ ہیں ٹی بی ڈی بیٹس میں ڈپلومیسی سے جڑے مددوں پر اپنی رائے رکھتے ہیں اس کے علاوہ کےکس سنہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سنہ سے ریٹائیڈ میجر جنرل ہیں ٹی بی ڈی بیٹس میں رکشہ اور آتنگواد کے مددے پر اپنی رائے رکھتے ہیں ساتھی حسین بابو میاں ابرار ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ پاکستان کے رکشہ وششگے ہیں ٹی بی ڈی بیٹس میں پاکستان کے رکشہ سے جڑے مددوں پر اپنی رائے رکھتے ہیں سب سے پہلے آپ تینوں کا ہی بہت بہت سواگت ہے مدہ کافی گرم ہے اس لئے امید ہے کہ بحث بھی گرم ہوگی لیکن وہ نکل کا سامنے آئے گا جہاں سے جواب سامنے آ سکے تو پہلے راؤن کی شروعات یہاں پر کرنے جا رہے ہیں اور اس راؤن میں آپ کو ساٹھ سا سیکنڈ ملیں گے جس میں آپ اپنی بات رکھ پائیں گے سوال یہ ہے پہلے راؤن کا آتنکستان پر سخت ایکشن آخر کب ہوگا جس کا انتظار پوری دنیا یہاں پر کر رہی ہے شروعات آپ سے ہی کروں گی حسین بابو میاں ابرار کیونکہ آپ ہی کے پورو پردھان منتری نواز شریف نے یہ قبول کر لیا ہے یہ قبول نامہ سامنے آ گیا ہے کہ کس طرح سے پاکستان میں آتنکستان کی سنگٹن سکریہ ہے کس طرح سے ممبئی حملے میں پاکستان کا ہاتھ تھا السلام علیکم آپ کا شکریہ اور میں سلام کرتا ہوں آپ کے درشکوں کو آپ کو اور آپ کے پینلسٹس کو سب سے پہلے تو میں یہ آرز کر دوں کہ نواز شریف صاحب گزشتہ تین بار پرائم نیسٹر رہ چکے ہیں جن عدوار کا وہ ذکر کر رہے ہیں یعنی کہ دوہزار آٹھ کے ممبئی اٹیکس اس میں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی وہ ایک عام شہری کی طرح تھے ان کی پارٹی جو تھی وہ اس وقت حکومت میں نہیں تھی وہ اپوزیشن لیڈر نہیں تھے وہ پارلمنٹ کا حصہ نہیں تھے اور اس لیے ان کے اس سٹیٹمنٹ کو ایک خاص نکتہ نظر سے دیکھنا چاہیے یقیناً یہ بہت بڑا الزام ہے اور وہ پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں دوہزار آٹھ میں جیسے ممبئی اٹیکس ہوئے تھے تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ اج ملکہ صاحب پاکستانی ہے تو یہ نئی بات نہیں ہے انہوں نے اسی بیان کو دھورایا ہے لیکن دیفنیٹلی انڈین میڈیا جو ہے اس کو اچھال رہا ہے اور اس کے پیچھے دیفنیٹلی موٹی تھے کھلیے سن لی آپ کی بات جت میں ہمیں سننی تھی ابراہ صاحب سن لی آپ آج حیثیت بتا رہے ہیں نواز شریف کی لیکن اس وقت ہمیں یاد ہے جب ان کی حیثیت کہاں پر ہوا کرتی تھی برشتہ چار کے معاملے میں بھلے ہی استیفہ انہیں دینا پڑا لیکن یہی تو دکت ہے کہ ابھی تک آپ کو یہ الزام نظر آتے ہیں جس دن الزام نظر نہیں آئیں گے اور حقیقت نظر آئے گی تو یقیناً آپ بھی کوشش کرتے سے بدلنے کی یہاں اشوک سجنہار جی آپ سے جاننا چاہوں گی کیا کچھ آپ کو لگتا ہے آتنکستان پر سخت ایکشن کب ہوگا جس کی ضرورت اب ہمیں نظر آتی ہے دیکھئے بات ایسی ہے جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں جو نواز شریف جی نے کیا بولا ہے کل کے اپنے انٹرویو میں ڈان کو ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاکستان کے نمائندے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو ان کی کچھ حیثیت نہیں تھی پرنتو یہ بھی دیکھنا ہوگا جو پچھلے پانچ سالوں سے وہ وہاں پر پرائیم منسٹر تھے پردان منطری رہے ہیں اور جو وہاں کی اس سمعے کی فائلز رہے ہوں گے جو بھی سیکرٹ کمیونکیشنز رہے ہوں گے ان کو سب نے انہوں نے دیکھا ہے اور انہوں نے دیکھا بھی ہے جو پچھلے پانچ سال سے کیسے ان کی اس سارے معاملے میں وہ کیسے اس کو آگے لے جا رہے ہیں تو دیکھیں دو تین چیزیں تو نواز شریف نے خود جو کر سکتے تھے ایک تو انہوں نے کہا ہے جو یہ ٹرائل کمپلیٹ کیوں نہیں ہوئی دو ہزار آٹھ سے یہ چل رہی ہے پرنتو پچھلے پانچ سال سے تو کم سے کم نواز شریف تھے وہاں پر دوسری چیز تو یہ ٹرائل کو کمپلیٹ کرنا ان کے اوپر ان کے بھی ذمہ داری تھی دوسری چیز انہوں نے کہا ہے جو راشپتی شی نے اور راشپتی پوتن نے اس کے بارے میں ان سے ذکر کیا ہے مطلب انتراشتی دباب ان کے اوپر بڑھ رہا ہے جو بھارت کی وجہ سے ہے تو اس کو آگے لے جا دے ہوئے یہی ایک طریقہ ہوگا چی کے سر آپ کی آگے پوری بات یہاں پر سنیں گے کیکے سنہ صاحب آپ سے یہاں پر جاننا چاہیں گے حالانکہ پاکستان اپنے پاپ کا سامنا آنے کے بعد بھی سامنا نہیں کر سکتا آئینہ اگر پوری دنیا دکھائے تب بھی وہ نہیں مانے گا یہ تو پکا ہے یہ تیہ ہے لیکن آتنکستان پر سخت ایکشن لینے کی اب کتنی زیادہ ضرورت نظر آتی ہے خاص طور سے ایسے وقت میں جب خود پاک کے پورو پی ایم نے یہ مان لیا کہ ممبائی حملوں میں پاکستان کا ہاتھ ہے اور کس طرح سے آتنکی سنگٹھن اب بھی وہاں پر سکریے ہیں سبینہ جی یہ ایک بہت ہی اہم اور ایک پبلک سٹیٹمنٹ ہے اور ایک سکریٹی ہے جو کہ کیول یہ ایویڈنس کے طور پر بھی پیس ہو سکتی ہے میں آج کہیں دیکھ رہا تھا ریسرچ کے دوران تو مجھے یہ بھی دکھائی دیا کہ اس کو ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی اوپر بھی لے جا سکتے ہیں اور اس کو ایکسپوس کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں دیکھئے اس میں تین چار چیزیں وہ کی ہیں جو ایکسپٹ کیا ہے اس انٹریو کے اندر میں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ نون سٹیٹ ایکٹر جو کہ ملٹنٹ آرگنائیشن ہے کیسے سکریے ہیں پورے پاکستان کے اندر میں اور وہ پورڈر کروس کرتا ہے اور انہوں نے دوہجار آٹھ کا دیا ہے چھبیس سے گیارہ میں کیسے اس کو پرمیٹ کر دیا گیا کہ ایکسپچاس آدمیوں کو مار دیا جائے دیکھئے نواز صریف تین بار پرہدھان منتری رہے ہیں ٹھیک ہے دوہجار آٹھ سے لے کر دوہجار بارہ تک گلانی جیتے اس کے بعد آئے ہیں اور پٹھان کورٹ اونی انہی کے سمیں ہوا ہے کارگل بھی انہی کے سمیں ہوا ہے مصرف کے نواز صریف کے اور اس راؤنڈ کا سوال کیا کچھ ہے یہ آپ کو بتا دیتے ہیں پاکستان کو کب آتنگ کی ملک گھوشت کیا جائے گا یہ سوال یہاں پر اس لئے خڑا ہو رہا ہے کیونکہ جس طرح سے لگاتار پاک کی پول کھلتی رہی ہے باجد اس کے بھی پاک نے کبھی اپنی غلطی یہاں نہیں مانی ہے ابراد صاحب آپ کی طرف روک کرتی ہوں پاکستان کبھی اپنی غلطی نہیں مانتا ٹھیک ہے پاک رکشہ وششنگے ہونے کے ناتے ہو سکتا ہے کہ جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں وہاں سے آپ غلطی نہیں مان سکتا ہے لیکن غلطی کو صدھارہ تو جا سکتا ہے انہاں تنکی سنگٹنوں کو اپنی زمین میں پلنا پوسنا تو چھوڑا جا سکتا ہے جو خون کی ندیہ بہاتے ہیں جو امن شانتی میں سب سے بڑی درار ہوتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہی پاکستان کو خوکلا کر رہا ہے اور پاکستان کے بجائے اب جہاں چاہیے سنیے آپ کا نام آ جاتا ہے آتنکستان کے طور پر اس پر کوئی دورائی نہیں ہے اس پر کوئی دورائی نہیں ہے کہ پاکستان کوئی نہیں بھارت کو بھی جہاں جہاں الزامات ہوں وہاں پہ انویسٹیکیشنز ہونی چاہیے پروپر اور جہاں پہ خصوصاً شہریوں کی امباد کا معاملہ ہو جہاں پہ لوگوں پر عام آدمی پر حملہ کیا گیا ہو وہاں پہ تو بہت ضروری ہے کہ انویسٹیکیشنز کو اس کی لوجیکل کنکلوجن پہ لے لے جائے جائے لیکن اگر ہم واقعی سیریس ہیں کہ ممبی اٹیکس کو پروب کیا جائے اور اس کے پرپرپیٹریٹر جو ہیں ان کو انجام تک پہنچائے تو اس کے لئے ہمیں نواز شریف صاحب کے سٹیٹمنٹ کے لئے میاں عبرار صاحب سے اس میں یہ پاکستان کا آتنکوادی گھوشن کیا جائے گا لیکن عبرار صاحب آپ یہاں پر بڑی بات کر تو رہے ہیں پاکستان اسے اپناتا کہاں ہے حافظ سعید کی تو پوجہ ہوتی ہے حافظ سعید کو تو صاحب کے کا سمبودھت کیا جاتا ہے خلیاب وہ شخص وہاں پر گھومتا ہے اپنی پارٹی بنانے کی کوشش یہاں پر کی جاتی ہے یہ تو پاکستان کی طرف سے ہمیں کبھی نظر آیا ہی نہیں ہے کہ اس نے سکراتمت پہل کی ہو آؤں گی سر آپ کے پاس ضرور آؤں گی سبینہ دیکھے 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 جی 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 بولیے بولیے نواز شریف کی ایک بہت بڑی جو انہوں نے ریویل کی ہے جو انہوں نے ڈان کو یہ بتایا ہے کہ پاکستان آئیسولیٹ ہو چکا ہے یہ عبران صاحب کو سمجھ نہیں آتا ہے وہ ایک پرائیم منسٹر ہے جو تین ٹرم رہ چکا ہے وہ کھلے طور پہ کہہ رہا ہے اور اس کی سرکار ہے بھی ان کی سرکار بھلے ہی وہ پرائیم منسٹر نہ ہو سرکار تو ہے نا مسلم جو لیگ ہے نواز ان کی سرکار ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان ٹوٹل آئیسولیٹیڈ ہو گیا ہے نون سٹیٹ ایکٹر کی بات کھلے طور پر جس میں یہ نام تو نہیں لیا انہوں نے برہ کتنے بھی آتنگوادی اور یہ سنگٹن ہیں وہ کھلے طور پہ کام کر رہے ہیں اور کروس کر رہے ہیں بورڈر کو ایک کروس جس کو کہتے ہیں کہ یہ اپنے دیس میں ہی نہیں بھارت کا نام تو لیا ہی ہے اور افغانستان کا کہتے ہیں حکانی گروہ یہاں پر آپ سے ریاکشن میں لینا چاہوں گی پاک کا اپنی غلطی کو نہ ماننا پاک کا اپنی حقیقت کو یہاں سامنے نہ دیکھنا یہی سب سے بڑی کامیابی کامیابی کے طور پر ضرور ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کے حصے کی ہے لیکن غلطی ہے یہ سب سے بڑی پاک خوکلا ہو رہا ہے ظاہر سے بات ہے ہم آتنگ کی ملک جب نام لکھتے بھی ہیں تو سب سے پہلے پاک کا نام سامنے آتا ہے دیکھیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سبینہ کیونکہ اور یہ پوری دنیا بھر میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بلکل بلکل کہ یہ کہی آپ کی بات رہتے ہیں اب ران صاحب میں آپ کے پاس آؤں گی آپ کی بات بھی سنوں گی آپ کی بات میں نے سن لی تھی آپ بھی اگر سن لیجئے تو بڑی اچھی بات ہوگی دیکھیں بہت پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں پچھلے چھے مہینے میں آٹھ مہینے میں کیا ہوا ہے پاکستان یہ تو نواز شریف صاحب نے خود کہا ہے جو بھئی ایک دم آئیسولیٹ ہو رہا ہے پوری دنیا میں اگر بات کرتے ہیں دنیا افغانستان کی بات مانتی ہے پاکستان کی بات نہیں مانتی ہے اور بھارت کی جو بات ہے وہ بھی سبھی لوگ مانتے ہیں آپ دیکھیں میں آپ کو دو تین ادھاران دوں گا ابھی میٹنگ ہوئی تھی پیریس میں فنانشل ایکشن ٹاسپورس کی اس میں یہ بات کی گئی جو بھئی پاکستان اپنی جو رسپونسیٹ بیلٹی ہے اپنی جو کمیٹمنٹ ہے ٹیررس کے اگینسٹ آتنکوادیوں کے بیرود اس میں کتنا وہ کام کر رہا ہے اور سبھی دیشوں نے ان کے جو سب سپورٹر دیش ہیں وہ بھی اس میں نکار گئے جو وہ بلکل اس میں کام ٹھیک نہیں کر رہا اسی لئے جون سے آگے ان کے اوپر یہ انکش لگائے جائیں گے جس کا کی ان کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا دوسرا انہوں نے سویم کہا ہے دیکھئے آپ چھ مہینے پہلے برکس کا سمٹ ہوا تھا شامین میں چین میں اور چین کے راشپتی کی اس میں پریزیڈنسی میں ہوا تھا وہاں پر آٹھ جو پاکستان کے لشکر تائبہ جیشہ محمد حکانی نیٹورک سبکو اس میں اٹھان کیا گیا